اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد منصور آج بہت اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں جو پی ٹی آئی نے ایک انٹرا پارٹی الیکشن کا جو ڈراما کیا تھا اس کا خمیازہ اس کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے وہ بات تو کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا ہونی کیا چاہیے اور اس پر اوپر پیش رفتا کہ کیسے ہو رہی ہے آٹھ فروی کے الیکشن میں یہ لیول پلینگ فیلڈ جس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کیا ہے کیا وہ مل سکتی ہے کیا وہ ملے گی اس پر ہم بات کریں گے لیکن جو پشابر ہائی کورٹ میں سٹے دیا تھا یہ دسمبر کے تیسرے ہفتے میں الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ ایک دیا تھا پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جس میں بیریشٹر گوہر علی خان کو چیر میں اندخب کیا گیا تھا آہ وہ جب الیکشن وہ قال ادم قرار دیے گیا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی اس پارٹی کو نہیں مل سکا شاور ہائی کورٹ میں گئے وہاں پہ بغیر الیکشن کمیشن کو سنے سٹے مل گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ مقلی سیاسی جماعتیں کچھ وکلا ونگز ہیں انہوں نے بڑی اس پر احتجاج کیا اور قانونی نکات اٹھائے کہ آپ نے جو الیکشن کمیشن ہے اس کو سنے بغیر کہ آپ نے یہ کیسے سٹے دے دیا آج اس پر بات ہوئی اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا پی ٹی آئی سے بلہ ایک دفعہ پھر چلا گیا ہے جو سٹے دیا تھا وہ خارج ہو گیا یہ کیس آگے چلے گا آگے کیا فیصلہ آتا ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ فیور میں کچھ ہو جائے پھر سپریم کورٹ کا بھی فورم ہے لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے کوشش اس کی یہی تھی کہ کسی طریقے سے جو چیر میر پی ٹی آئی سابق ہیں جو بانی چیر میر ہے عمران خان انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ پارٹی پہ ان کا قبضہ رہے ان کا کنٹرول رہے کوئی عثمان بزدار پلس انہوں نے ایک ڈھونڈا وکلا کا ایک پورا جمگٹہ وہ اکٹھا کیا جو اپنی سیاسی لوگ تھے پارٹی کے جو وبستہ تھے ساتھ وہ یا خود چھوڑ گیا جو حالات بنے ہوئے ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں کچھ جو ہے مچکوک ہو گیا پس میں ان کے لڑائیاں بھی ہیں اس کے اندر ایک تقسیم بھی ہے سب کو نظر آ رہا ہے تو یہ جو ایک کوشش کی تھی چیر میر پی ٹی آئی بانی چیر میر نے کہ پی ٹی آئی پر اس کا کنٹرول رہے وہ اس وقت تک وہ ناکام ثابت ہوئی ہے اور بلکہ اس کا الٹا نقصان ہے الیکشن کی اب ایک کمپین جو ہے وہ شروع ہے اور پی ٹی آئی اسی چیز پر لڑ رہی ہے تو اس نے کس نام سے لڑنا ہے پی ٹی آئی رہے گی الیکشن میں حصہ لے سکے گی جو بلے کا نشان اسے ملے گا نہیں ملے گا یہ ساری چیزیں اس کے رہنی ہیں پھر وہ ایک ازاد امیدواروں کی طرف اس کو جانا پڑے گا اور ازاد امیدواروں کا آپ کو تو پھر پتہ ہی ہوتا ہے کہ جب وہ ووٹ لے کے جیت کے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ ازاد ہوتے ہیں پھر وہ کسی کے رہتے نہیں ہیں یہ ماضی میں بھی ہوتا آیا ہے تو یہ بھی اب پی ٹی آئی کو اس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا گوھر علی خان کو آج ہم سن رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہم بی سی ڈی جو ٹیم ہے پی ٹی آئی کی اس کے ذریعے بھی الیکشن میں جائیں گے ہمیں کوئی اور الیکشن کا نشان مل جائیں اس پہ بھی جائیں گے تو یہ جو سارے لوگ ہیں میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے ان کے لیے تو پی ٹی آئی ایک ہلوہ ہے یہ سارے تو ان کا تو سیاست میں کبھی اس طرح سے یہ جو لکلا کا ایک گروہ ہے یا جو بلکل نئے لوگ آئے ہیں ان کو تو انٹری چاہیے تھی وہ مل رہی ہے جو اصل جو پارٹی تھی وہ تتر بتر ہو چکی ہے تو یہ اب سمجھیں کہ گدوں کی طرح آئے ہوئے ہیں تو اصل ہونا یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنی بنیاد کو بچانا چاہیے تھا اپنی سیاسی جو ایک جو اس کی ساکھ ہے اس کو بہال کرنا چاہیے تھا سیاست کرنی چاہیے تھی اپنے ایجنڈے کو پر جو ہے اس کو اسرے نوز کو دیکھنا چاہیے تھا ری وزٹ کرنا چاہیے تھا ابھی تک آپ کا ایجنڈا وہی ہے ٹکراؤ کا اور چیزیں آپ نے بلیب میل کر کے آگے چلنا ہے آپ نے ایک سیاسی عمل کے طور پر آگے نہیں جانا سیاسی جماعت سے آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور اب تو بلکل ہی معاملہ جو الٹ ہو گیا ہے اور یہ جو پشاور ہائی کورٹ سے آج یہ فیصلہ آیا ہے اس نے پی ٹی آئی کو بہت بڑا جو ایک دھچکہ دیا ہے اور اس کا ازالہ اس کا شاید اب بہت مشکل ہوگا آٹھ فروی کے انتخابات میں اور زیادہ صورتحال خراب ہوگی گھمبیر ہوگی پی ٹی آئی کے لیے کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگی ان کو بھی اپنا سیاسی مستقبل ہے وہ اب اور تاریخ ہوتا نظر آئے گا تو اس کے جو ورکر ہیں جو ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں کھڑے ہیں ان میں بھی مایوسی اور بردلی پھیلے گی کیونکہ فیصلے سیاسی نہیں ہو رہے اب بیریسٹر گوھر علی خان لطیف خوصہ ان کے ساتھ باقی پارٹی کی لڑائیاں بھی شروع ہو جائیں گی ایک دوسرے کو یہ قصوروہ ٹھرائیں گے بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اب بھی اسے کہنا شروع بھی ہو گئے ہیں بڑی ایک ریفٹ موجود ہے اب یہ لاوہ اندر سے پی ٹی آئی کے نکلے گا ایک دوسرے کے یہ دستو گرے بان ہوں گے ایک دوسرے کے کوئی اس کو گمراہ کریں گے گمراہ تو یہ کر رہے ہیں بلکہ اب ایک دوسرے کو یہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے تو یہ بھی ہمیں ابھی دیکھنے کو ملے گا پی ٹی آئی کا جو سارا ایک پورا نظام تھا وہ اس کا دھڑم تختہ ہو چکا ہے ایک جماعت کے طور پہ یہ اس کا میں نے جو بات کی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات کی جاتی ہے سپریم کورٹ میں خاص طور پہ یہ بات ہوئی ہے اور لطیف خوصہ نے وہاں پہ آج جو اسمات ہوئی ہے اس میں یہ بات کی ہے اس میں جیف جسٹس پاکستان کے اہم ریمارکس ہیں ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پلڈ آٹ کی ایک رپورٹ جو جائزہ رپورٹ ہے پاکستان کی جمہوریت اور مسائل پر اس پر تھوڑی بات کرنا بڑے اہم نکات اس پر اٹھائے ہیں اس نے لکھا ہے کہ دوزار تیئس کے آخر میں جمہوریت شدید بھنور میں پھنس گئی تھی دوزار چوبیس میں جو الیکشن کا اعلان ہے وہ جمہوریت میں بہتری کی امید ہے یہ پلڈ آٹ کی اس رپورٹ میں کہا گیا اور جو سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جویر باجوہ ہے اس نے جمہوریت میں مداخلت کا جو حوالہ ہے اس کی جو جمہوریت میں مداخلت کا حوالہ ہے وہ بھی اس رپورٹ میں دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نام نہاد ہائیبرڈ نظام سے چھٹکارہ پا کر فعال جمہوریت کے طرف اختیارات کی منتقلی کی جائے یہ تجویز دی گئی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو سیاسی رہنمہ ہیں وہ مقبول پالیسیوں کی بجائے حقیقت ہے جو ہمارے سیاسی نظام کی اصل کمزوری ہے اس پر بھی یہ جو نشان دہی ہے پلڈ آٹ اس رپورٹ میں ہے اور بڑا ایک مانی خیز جملہ ہے کہ عام انتخابات دوزار تیس اتنے ہی شفاف ہوں گے جتنے دوہزار اٹھارہ میں ہوئے تھے تو ناظرین بات تو پھر دوہزار اٹھارہ پہ چلی گئی تو کہ جو ابھی جو مسائل کی جڑ ہے جو ادم استحقام ہے سیاسی ادم استحقام ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہے دوہزار چوبیس میں تو کچھ بہتری ہی آئے گی ہم واپس پٹڑی کی طرف جائیں گے تو بارال لیول پلینگ فیلڈ کی بات یہاں بھی ہوئی ہے اس رپورٹ میں بھی تو اب جو چیف جسٹس قادری فائزیسہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اس کیس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جو آپ لطیف خوصہ کے ریمارکس پر انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں آپ سیاسی جواب دے دیتے ہیں اور قانون کی آپ بات نہیں کرتے آپ توہین عدالت کے مرتقب ہونے کا عظام آئی جی پر لگا دیتے ہیں کیا جو آپ کے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہر ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبنل بن چکے ہیں وہاں جائیں کیونکہ ٹریبنلز کا کیسہ اور یہ جس طرح کے کالگردنگ نامدد کی مسلم ہونے کی بات ہو رہی تھی اس پر یہ بات ہوئی تھی اور لطیف خوصہ اس پر انہوں نے یہ جب کہا کہ جو شفاف الیکشن کمیشن ہے الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جو جسٹس محمد علی مذہر ہے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی کے کومی اور سبائی اسمبلیوں سے کتنے کارگزات نامدد کی منظور ہوئے ہیں آپ کارگزات نامدد کی مسلم ہونے کا بتا رہے ہیں منظوری کا بھی تو بتائیں تو اس کا جو ڈیٹا بھی نہیں تھا لطیب خوصہ کے پاس تو لطیب خوصہ نے آخر میں وہی بات کی جس پر ہم اپنے وی لاغ کو وائنڈ آب کریں گے انہوں نے کہا کہ جو یہ الیکشن ہے ہو رہے ہمیں اس میں لیول پلینگ فیلڈ وہ دی جائے یہ کبھی ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا ہمارے جو سینکڑوں جو نامددگی ہیں وہ مسرد ہوئے ہیں عدالت لیول پلینگ فیلڈ کی فرامی یقینی بنائے اور الیکشن کمیشن سے جب جسٹس محمد علی مذہب نے پوچھا ڈی جی لاؤ تھے کہ کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ بالکل دی جا رہی ہے ان کی تیز شکایات محصول ہوئی تھی اس پر ہم نے ایکشن لیا ہے ناظرین لیول پلینگ فیلڈ پہ ہم وائنڈ آب کریں گے بات کریں گے جو یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ڈیمانڈ یہ اس وقت کی جا رہی ہے بڑی عجیب و غریب مزاقہ خیز ہے کہ جو مجرم ہیں جو جن کے خلاف بہت سارے مقدمات ہیں جو اس ملک کی عدالتوں میں جن کے کیسز ہیں ان کے لیے ایک سیاسی میدان کی جو گنجائش ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے اور ڈیمانڈ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے تاکہ وہ جیتے ہیں وہ آئیں اسمبلیوں میں بیٹھیں اور ان کے مقدمات ختم ہو جائیں تو جناب یہ لیول پلئنگ فیلڈ تو نہیں ہے اگر یہ لیول پلئنگ فیلڈ ہے تو پھر اس ملک میں ہر جو مجرم ہے وہ کہے گا کہ بھائی مجھے لیول پلئنگ فیلڈ ہے میں نے بھی الیکشن لڑنا ہے میں نے حکمران بننا ہے اور اس ملک میں جو دہشتگرد جماعتیں ان کے خلاف ہماری سکورٹی فورسز نے قربانیاں دیں ہیں ہمیں طویل جنگ اس پر لڑ چکے ہیں ٹی ٹی پی ہے جو بی ایل اے ہے اور دیگر جماعتیں ہیں آج بھی پاکستان کے طول و عز میں دہشتگرد حملے ہو رہے ہیں اور ان جماعتوں یہ جو تنظیمیں ہیں دہشتگرد ان کے خلاف سکورٹی فورسز ہمیں جنگ لڑ رہے ہیں تو کل کو وہ کہنے کہ جناب ہمیں بھی لیول پلئنگ فیلڈ دیں ہمیں بھی ہم نے اتنے پاکستانی مارے ہیں تو کیا ہوا ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ دیں الیکشن لڑنا ہمارا بھی حق ہے ہمیں بھی اجازت دیں جائے تو جناب اس طرح تو نہیں ہو سکتا تو یہ لیول پلئنگ فیلڈ والی جو بات ہے یہ اس کی ایک definition ہوگی نہیں لیول پلئنگ فیلڈ کسے ملنی چاہیے سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے جو الیکشن لڑ رہی ہیں اس میں جو پیپرز پارٹی ہے مسلم دیگ نوم ہے جماعت اسلامی ہے پی ٹی آئی ہے ٹی ایل پی ہے جتنی جماعتیں ہیں ایم کی ام ہیں سب کو ملنی چاہیے لیکن ان جماعتوں کے اندر اگر کوئی مجرم ہے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا اگر نون لیگ میں کوئی ایسے مجرم ہیں جو ریاست کے خلاف برسے پر کار رہے ہیں تو کیا ان کو ٹکٹ ملنے چاہیے ان کو الیکشن لڑنے کی جیزت ہونی چاہیے بالکل بھی نہیں اسی طرح پیپرز پارٹی کے ہوں ابھی ایک کیس آیا خالد لانگو کا یہ کیس سنا گیا ہے سپریم کورٹ میں اور انہیں بقاعدہ طور پر شٹ اپ کال دی گئی ہے چیپ جسٹس کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کس حیثیت میں جو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے آپ کے تو گھر سے پیسے نکلے تھے سب کو یاد ہے بوریوں میں پیسے نکلے تھے انہوں نے کہا تھا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہو تو آپ آئیں اور پھر مال بنائیں تو اس طرح یہ جو کیسز ہیں یہ چیزیں ہیں پی ٹی آئی میں جنہوں نے فرض کرے ہیں اب نو مئی جن کے حملے ثابت ہیں لاہور کمانڈر آس لاہور میں جی ایچ کیو میں مردان میں ڈی آئی خان میں جو بے سہمیہ والی وہاں پہ جو ثابت شدہ ہیں جن کے ایویڈنس موجود ہیں جن کے خلاف فوجی عدالتوں میں بھی معاملہ جا چکا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آپ جو الیکشن لڑنے کی جدت دیں کیوں دیں بھئی ہاں پی ٹی آئی میں جو فیسز ہیں جو سیاسی جو لوگ ہیں جو انتشاری نہیں ہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پر آگی آتے ہیں بلکل لڑے الیکشن وہ ڈیمانڈ کریں لیول پلائنگ فیلڈ کی لیکن یہ نہیں کہ کراوس دی بورٹ سارا کچھ ہو تو اس پر ہم نظر رکھیں کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں آج کا دن پی ٹی آئی کے لیے بہت برا ثابت ہوا ہے یہ بودھ اور کا دن ہے اور تین دسمبر ہے اب دیکھتے ہیں کہ ابھی آٹھ جنوری کو ایک اہم کیس ہے نو کو پھر سولہ کو جنوری کو ہونا ہے یہ سارے معاملات آگے جانے ہیں اس پر ہم نظر رکھیں گے زیادہ دیجئے اللہ حافظ